ایک ایڈمی سٹیشن کا پارٹ ہوں اس لیے میں آپ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں سر دوسری بات شاہد کے بارے میں مجھے کہنی ہے اب کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ شاہد کون سے شاہد کے بارے میں شاہد رضا کے بارے میں مجھے بولنا ہے جس طریقے سے شاہد رضا نے بات بولی کہ میں نے فون کیا رات میں بھئی یہ کرنا ہے دیکھیں ایک بات بتا ہوں وائی چانسلر صاحب یا کوئی اور ایڈمی سٹیشن کا کوئی بھی آدمی جب تک کہ اس کے تیچر یا اس کے ہیڈ آف دی دپارٹمنٹ یا دین اس کو نہ مانے چلنا مشکل ہو جاتا ہے شاہد رضا نے وہ ثبوت دیا جو ایک سولجر ہوتا ہے نا وہ بھی سولجر کونسا ڈسپلن سولجر کہاں سر آپ کہہ رہے ہیں کریں گے مجھے پتا ہے باڈی لینگویج اتنی اچھی نہیں تھی کیونکہ he's right کہ آپ پندرہ بیس دن کے اندر اگر آپ یہ کہیں نیشہ سیمینار کرتے ہیں تو بڑا مشکل کام ہے لیکن اس میں اچھی بات کیا تھی نا نہیں تھی پھر میں نے انکریج کیا تو میں اس موقع پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ساری چیزیں آج سے شروع ہوئی ہیں اور ایک اچھی شروعات تو صدیقی صاحب کے لیکچر سے کی نوٹ اسپیکر آنے سے ہو چکی ہے وہ ہم پاس میں بھی دیکھ چکے ہیں ڈپارٹمنٹ سوشل ورک جو آج جس لیول پہ ہے اس کنٹیبوشن اس امیزن آج مجھے لگتا ہے کہ ان کی شروعات کے بعد جو بھی آج ہوگا کل ہوگا اچھا ہی ہوگا تو میں شاہد یہ کہنا چاہتا ہوں جتنی اچھی چیزیں آج ہوں گی کل ہوں گی وہ سارا کریڈٹ تمہیں جاتا ہے اور جتنی خراب چیزیں اگر خامی اگر رہ جاتی ہیں وہ میں پوری ذمہ داری ایڈوانس میں لیتا ہوں تو میں آپ کو بہت بہت کیونکہ ایک بات بتا ہوں پروپیسر محمد شاہد ہیس بیری مچ بیزی کنٹرول آف اگزامنیشن ہے جو تیاری کر رہے ہیں آنے والے وقت میں انٹرینس بغیرہ کی تو وہ اتنا کنٹیبور نہیں کر پا رہے ہیں ان کی تو سرپرستی رہتی ہے دپارٹمنٹ پہ شاہد رضا ان سے ڈسکس کر لیتے ہیں لیکن سارا عملی جامعہ شاہد رضا نے پینایا ہے اور میں ان کو بہت بہت مبارک بات آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اور میں جانتا ہوں کہ آپ کی ٹیم میں سارے اچھے لوگ ہیں میں جانتا ہوں اس بات تیسری بات پہ میں آتا ہوں کہ جو میں صدیقی صاحب کی شروعات کی نوٹ سپیکر ڈیلیور کرنے کے بعد دوسری جو نے بھی کہا کہ جس طریق سے فیض احمد فیض کی نظم پڑی گئی اس سے بڑیا شروعات نہیں ہو سکتی it was something different اور میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں وہ خود ساری چیزیں خود بیان کر دیتی ہے جیسا انہوں نے کہا لیکن مجھے ایک بات کہنی ہے کہ فیض احمد فیض صاحب کی جو نظم میں وہ بہت بہتر نظم ہے لیکن جس طریقے سے اس بچے نے پرزینٹ کری علی مختر نے میں اس سے بہت خسن انداز بیان بہت اچھا تھا مجھے اتنا اچھا لگے ڈوپتے چلے گئے اس میں تو میں بہت مبارک بات دیتا ہوں تمہیں تمہیں بہت اچھا پرزینٹ کرا اور آنے والے وقت میں اس ٹائپ کی چیزیں آپ کرتے رہی ہیں اب میں آتا ہوں موضوع پہ theme یہ جو theme رکھا ہے selection جو ہوا ہے اس کے اندر theme کے اندر انہوں نے simplicity ساری چیزوں کو سمانے کی سما اس کے اندر جائیں ایسی کوشش کی ہے social work and marginalized groups ابھی ہمارے یہاں ایک lecture ہو رہا تھا جس طریقے کا ابھی lecture ہمارے صدیقی صاحب نے دیا امتیاز صاحب نے دیا تھا پروفیسر امتیاز احمد صاحب وہ بھی ایک ہم لوگ سب جانتے ہیں ان کا جس طریقے سے اور خاص ہو سے ان کی بھی ایک beauty یہ رہی کہ انہوں نے بچوں سے connect ہو کے زبان اتنی آسان تھی اور جو انہوں نے بات کہنے کی کوشش کری جیسے for example میں دورات آؤں یہ minority اور marginalized group میں شاہد پروفیسر محمد شاہد نے کوشش کی اپنی بات کہنے کی بڑا confusion ہے ایسی minority کو لے کے آئے minority ہم نے باہر سے باروں کر لیا i word جیسا امتیاز صاحب نے کہا لیکن ہمارے context جس context میں minority کو discuss کرتے ہیں وہ صحیح context نہیں ہے گھوم آ گھومو کے مسلمانوں کی پاولم پہ آکے ختم ہو جاتا minority بس ایسا نہیں ہے similarly marginalized group کا بھی یہی ہے بالکل کہ marginalized group کا مطلب غریب جو social work کرے جھولا لگا کے لٹکانے والا نکل گیا گھر بار چھوڑ کے اسی نوٹ ہمیں سمجھنے کی ضرور عرص ہے marginalized group کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں marginalized group جو آپ کے for example جہاں پہ آپ بیٹھا ہوئے ہیں یہ زمینیں جن لوگوں کی تھیں وہ کروڑ پتی ہو گئے لیکن ان کے گھر میں پڑھنے لکھنے والے نہیں ہیں اگر ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ پیسے ہے آپ کے پاس اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ کام بھی کریں ہماری نظرمت تو بہت بڑے 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 مکان ہیں ان کے لیکن ان کو صلیقان نہیں میں کچھ families کو ایسے کو جانتا ہوں جن میں میرے کلوز بھی ہیں نون مسلم جن کی یہ زمینیں تھیں وہ میرے بعد میں کانٹیکٹس آئے پولیٹیشن بھی ہیں لیکن ان کے گھر میں یہ بتانے والا نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کہاں سے کہاں لے جائیں میں فریاد کے ساتھ اور شاہد کے ساتھ جا چکا ہوں نرسنگی میں جو یہ نسی سی نسی وغیرہ کا پروگرام کرتے ہیں وہ صحیح اپنا کام یہ سمجھتے ہیں بچوں کو پڑھا دیا گریجوئٹ نکال دیئے نا آج کی ڈیٹ میں یہ ایمفیسز دیا جا رہا ہے اور جو نئی چیزیں آپ کے سامنے آنے والی ہیں جو نئی پالیسی آن ایجوکیشن آنے والی ہے اس کے اوپر خاص سور سے یہ بہت زیادہ ایمفیسز دیا گیا ہے اور دیا جاتا رہا ہے لیکن اب زیادہ دیا جائے گا نہیں ہائر ایجوکیشن اسٹیٹوشن سے اس سے زیادہ امید کی جاتی ہے کہ آپ سوسائیٹی کے اگر منیجمنٹ کے بچے ہیں تو جا کے جن لوگ کو ایکاؤنٹ کھولنا نہیں آتا جن کو ایکاؤنٹ کے بارے میں کچھ نہیں پتا وہ بتانا یہ آپ سوسائیٹی کو کمپیوٹر سائنس کے بچے ہیں ان کو بتانا کہ آپ کیسے آپ موبائل کا یوز کر سکتے ہیں یہ ذمہ داری ہے سوسائیٹی میں جا کے وہاں جا کے جہاں جن کے پاس ایکسیز نہیں ہیں جن کو سمجھ نہیں ہیں جہاں اپنیس کریئٹ کرنی ہے یہ کام کرنا اور مجھے لگتا ہے یہ جو ٹاپک ہے یہ سوسائیٹی کھالی سوسائیٹی ڈپارٹمنٹ کا ہی نہیں ہے یہ سب کا ہے کیونکہ اب وہ سپیشلائیز ڈپارٹمنٹ ہے دیکھیں ایک بات وضو میں جیسا صدیقی سامنے اشارہ کیا جو پالیسیز جو روز قانون ضابطے یا جو بھی چیزیں ہیں یہ ائر کنڈیشنوں میں بیٹھ کے بنتی ہیں وہ زیادہ اچھی طریقے استعمال اچھی طریقے سے استعمال نہیں اپاتی کیونکہ ان کے نتیجے اتنے اچھے نہیں آ پاتے نتیجے جب بھی آتے ہیں اچھے جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں فیلڈ بہت امپورٹنڈ ہے آپ کو جب دیکھیں ایک بات بتاؤں گاندی جی کیوں کامیاب ہوئے کیوں نیشن آف آدھر کیوں ان کو کہا جاتا ہے سب سے پہلے انہوں نے ساؤت آفریقہ سے آنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے پوری کنٹی کا دورہ کیا پورے کنٹی میں گئے اصلی انڈیا کیا ہے لوگ چاہتا ہے بمبے میں دلی میں اس لئے وہ کہتے ہیں کہ اگر اصلی انڈیا کو دیکھنا آئے تو گاؤں میں جا کے دیکھو کیونکہ آپ جب بھی کچھ کر پائیں گے اچھا جب آپ کو سمجھ ہوگی سمجھ کب ہوگی جب آپ جن کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں وہاں تک پہنچ پائیں گے تو یہ مجھے لگتا ہے بہت امپورٹنٹ سوشل برتا یہ کام جو کرتے ہیں یہ فیلڈ میں جا کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے صحیح معنیوں میں کنیکٹ ہونا ان لوگوں کو بھئی اصل میں reach to unreach کہ ایسے لوگ وہاں تک پہنچنا جن کے پاس پہنچنا مشکل ہو اور ان کی چیزوں کو سمجھنا سوسائیٹی دیکھیں ultimate ہم کیا کرتے ہیں پڑھنے لکھنے کا کام کیا ہے سوسائیٹی کو ڈبلپ کرنا ہے کسی کنٹری کی ترقی جب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم سب کو ساتھ نہ لے پائیں یہ کیا ہوتا ہے کہ بہت بڑا حصہ بلکل ایسا رہ جاتا ہے بلکل ان کو touchy نہیں کر پاتے ہیں تو ہماری policies اور implementation ایک بات بتاؤں میں صدی کی سامنے اشارہ کیا کہ ہماری چیزیں جو کامیاب نہیں ہو پاتی اس کا ریزن ہے جن کے لئے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں وہاں تک ہم پہنچی نہیں پاتے گورنمنٹ میں یہی تو ہو رہا ہے زیادہ تر چیزیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اب اس لئے تو ہم جب کوئی نیا آئی ایس آفیسار آتا ہے ٹریننگ کرنے کے بعد اس کی پوسٹنگ رورل میں کری جاتے ہیں جاؤ دیکھو بہت اچھی طریقے سے سمجھو ابھی میں کچھ ابھی میں کچھ جو بچے ابھی نیا آئی ایس بنے اسی سال میں ان کے انٹرویو ان کی سورچ ان کے انٹرویو سننا تھا بچوں نے زیادہ طرف پر انفیسز یہ دیا کہ ہمیں وہ چیزیں سمجھنی ہیں اور وہاں جانا ہے جہاں پہ نہیں پہنچ پاتے ہیں جب ہی ہمارا مقصد یہ ہے ایک بچہ تھا اس میں اس نے کہا بھئی آپ کو اس کا پیکش تھا پچاس لاکھ روپے کا پر مند کا باہر کام کر رہا تھا وہ یو پی ایسی میں آیا اس سے کہا آپ کیوں آئے کہ پیسہ امپارٹنڈ نہیں ہے امپارٹنڈ یہ ہے کہ ہماری کنٹری کی ضرورت کیا ہے میرا پرپز ہی ہے کہ جہاں بھی میری پوسٹی وہی پہلے میں آئی وی ٹائی ٹو انڈسنڈ ڈا پابلمس ڈا کنٹری اور کنٹری کی جب بات کرتے ہیں ڈیفنیلی شہر میں بھی پابلم ہے گاؤں میں بھی پابلم ہے ان کو سمجھ کے چیزوں کو امپلیمنٹ کریں گے پالیسیز بنائیں گے ان کے ریزلٹ بہت اچھے رہیں گے تو میں یہ ٹاپک کا اور جو شروعات ہوئی ہے آج اس کا بہت بہت سارا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ مجھے بھی موقع ملا اس کا مجھے پارٹ بنایا اور شاید ان رضا نے بہت کم وقت میں بہت اچھا کام کیا ہے ان کی ٹیم نے بہت اچھا کام کیا ہے ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے یہ دو روزہ سیمینار جو ہے اور نوٹ اونلی یہ اس کے بعد اب سوشالوئی ڈپارٹمنٹ بھی کر رہا ہے تو ہم لوگ مل کے سب کنٹیبیوٹ کریں گے سب کو ساتھ دینا ہے اور دیکھیں ایک بات بتاؤں یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاس میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں بہت ہی سسٹم کے اندر اتنا اسموت نہیں ہے چیزوں کو سیل کرنا جب بھی دیکھیں اقل مندی یہ ہے کہ without wasting time sources جو بھی resources ہیں اس کا استعمال کر لینا یہ important جو ہم نے کیا کہ آپ لوگوں کو بلایا کہا بھی کچھ نہ کچھ کریے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا میں دیکھ رہا ہوں یہ جو فروری مارچ میں جو سب سے بڑا ایک فائدہ ہوا ہے کہ بچوں کو سمجھ آ رہی ہے research کی بچے interact کر رہے ہیں بچے paper present کر رہے ہیں یہی ایک بہت اچھی شروعات ہو رہی ہے ایک academic environment جو اگر یہ نہیں ہوتا تو بچوں کو موقع کیسے ملتا تو بہت اچھی شروعات ہے social work کا بہت اچھا initiative ہے بہت اچھا team ہے دو دن مجھے لگتا ہے چالیس paper جیسے شاہدہزہ سامنے کہا ہے چالیس paper آ چکے ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ نکل کے آتا ہے میری ایک ہمیشہ میری wife سے بحث ہوتی ہے وہ academic میں ہونے کے بعد ناتے سے میرے اوپر چڑھ جاتی ہے میں تو professor ہویا ہے وہ گئی مجھے کہتی ہیں کبھی کبھی ارے میں گئی وہاں سیمینار میں مجھے دو تین speaker ٹھیک تھے باقی تو totally waste doctor میں کہتا ہوں نا آپ بیٹھئے سنیے کچھ نہ کچھ نکل کے آتا ہے کونسی اچھی بات کس کے پاس سے آ جائے ہم لوگ کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں ارے یہ تو teacher نے professor نے present کر لیا انہی کے بات سے بات اچھی آ گئی لیکن اگر کوئی بچہ ma social workah ہے even graduate ہے اگر وہ paper present کرتا ہے اچھی بات ماں سے بھی آ سکتی ہے تو اس کو seriously لینا چاہیے ہمیں سننا چاہیے ہاں اگر آپ آپ کو کوئی اور commitment ہے تو ضرور جانا چاہیے لیکن مجھے لگتا ہے جو بچہ young mind کے پاس سے اچھی چیز آتی ہے تو بچے بھی paper present کریں گے اور مجھے یہ لگتا ہے انشاءاللہ یہ بہت اچھا پروگرام رہے گا آنے والے وقت میں مجھے موقع دیا شاہد رضا بہت بہت شکریہ thank you very much میں شعبے کے جانب سے نائب شیخ الجامی آمانو کا بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ سر آپ نے اپنے قیمتی وقت نکالا اور یہاں پہ تشریف لائے اب اس پروگرام اپنے آخری مرحلے میں میں ساخری مرحلے کی ساخری کڑی کے لیے ڈاکٹر محمد آفتہ والم صاحب کو دعویٰ دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور شکریہ کے کلماتے ادا کریں ڈاکٹر محمد آفتہ والم اور شکریہ کے بعد قومی ترانہ ہوگا آپ اس کے لیے اسلام علیکم شکریہ کا جب موقع آتا ہے تو جو سامعین ہیں ان کی انگڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں جو سپیکر ہیں ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں اپنے طرف سے اور ڈپارٹمنٹ کے طرف سے اور پوری اینورسٹی کی طرف سے کہ انہوں نے اپنا وقت نکالا اور میں کہتا ہوں کہ ان کی موجودگی ہی اس سمینار کی کامیابی کی دلیل ہے اور سر ایک پروفیشنل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان ہے جیسا کہ سروب انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے پسماندگی جو ہے کہاں تک گھر کر چکی ہے اور ہمیں ایک جو کنیکٹ بنانا ہے بچوں کے ساتھ ویمن کے ساتھ اور ان کی پسماندگی کو سمجھنا ہے اور سوشل ورکر کے ساتھ ساتھ ایک انسان ہونا اور ان کی قوالیٹی کا انسان کی ایک جو قوالیٹیز ہوتی ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے تو سر نے انسان ہونے پر فوکس کیا سوشل ورک ہونے کے ساتھ ساتھ تو میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں اس کے بعد میں پروفیسر شاکیل آمد صاحب کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ سر کی خاص بات ہے کہ سر کہتے ہیں کرو میں ہونا سر کی ایک خاص بات ہے کہ سر کہتے ہیں کرو میں ہونا اور ہمیشہ جب بھی بہت کم ملاقات ہو پاتی ہے ہمارے لیکن ایک بار ڈیسیبلٹی سیل کے تعلق سے ملاقات ہوئی تھی اور ایک آگ بار اور ملاقات ہوئی تھے سر کا یہی رہتا ہے کہ تم کرو میں ہوں تو سر اس حوصلہ افضائی کے لیے ہم آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں بہت سے مشکریہ اس کے بعد میں پروفیسر محمد شاہد سر کا جو آج کنٹرولر ف ایگزامنیشنز بھی ہیں اور ہمارے سوشل ورک کے پروفیسر بھی ہیں سر میں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے سیمنار کے اردگرد جو بات کی کہ سیمنار جو پسماندر طبقات پر جو سیمنار ہونا ہے اس کی ایک پسماندر پیش کیا اور اس کے اردگرد بہت سارے جو پیزنٹرز ہوں گے وہ پیپر پیزنٹ کریں گے ایسا ہم امید کہتے ہیں تو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سر اس کے بعد میں شعبے کے صدر ڈاکٹر محمد شاہد رضا صاحب کا بھی شکر گزار ہوں مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنا دن رات ہم لوگ سر کے ٹیم ہم بھی اس میں شامل ہیں دن رات ہم لوگ نے کام کیا اور سر کی رہنمائی ہمارے ساتھ رہی اور سر سٹیڈے سنڈے اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں اپنی رہنمائی ہمیں کرتے ہیں تو سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اس کے بعد سب سے جو آج کے ہیروں ہیں عریب اختر صاحب جوہوں نے فائز احمد فائز کا نظم پڑھا اور میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں ساتھ ساتھ میں میڈیا پرسنز آئی ایم سی سینٹر جو انہوں نے سارے یہ سب عظمات کرتے ہیں وہ ریکارڈنگ وغیرے کا ان کا شکریہ گزار ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں ان سارے پارٹسپس کا شکریہ گزار ہوں جو یہاں پہ بیٹھے اور اس پروگرام کو ان ارگرانس سیشنز کو کامیاب بنایا ہے اور اس کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ جو نیکس سیشنز ہے اس کے جو آرینیٹر ہیں وہ اپنے ذمہ داری سمجھا لیں گے اور اس کام کو آگے بڑھائیں گے شکریہ بڑھائیں گے شکریہ بڑھائیں گے شکریہ شکریہ